اسلام علیکم ملکم ٹو اون بائی جس کے نام مروفلنک ایڈمی آج کے اس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ فارمل ارگنیزیشن کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے اس کے کچھ ٹائپس ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس ٹائپس کو اس ڈیفنیشن کو کسی انٹیلوز کروایا تھا تو آئیں وقت زائر کے بغیر اپنا ٹوپی سٹار کرتے ہیں اپنا ٹوپی سٹار کرتے ہیں ہماری ٹوپی کا نام تھا فارمل ارگنیزیشن یہ ہوتی کیا ہے اس کی ٹائپسیشن میں یہ کہتا ہے کہ لارج سکینڈی گروپ ارگنیز تو اچیف در گولز ایفیشارلی یہ وہ کہتا ہے کہ ایک لارج سکینڈی گروپ ہوتا ہے جس کے اندر لوگ اٹیچ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف رینک پر ہول ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں ہرائر کی ہوتی ہے ہر انڈیجیول کو مختلف رینک ملا ہوتا ہے کوئی اپر رینک پر ہے کوئی لوگ رینک پر ہے تو پھر وہ ہر انڈیجیول جواب دیوتا ہے اپنے سینئر کو کیسے کہ ایک انڈیجیول گول ملا ہے آپ نے یہ گول چیف کرنا ہے تو اس نے گول چیف کیوں نہیں کیا وہ پھر جواب دے ہوگا اپنے سینئر کو اور اس ادارے کے اندر اس اورگنیزیشن کے اندر صرف کام ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی جیسے کہ دنیا بھی باتیں وغیرہ ہو گئی کوئی گرپ شپ ہو گئی ایسا کوئی کام ہوتا ہے اس میں صرف ورک ہوتا ہے اور انلی ورک ہوتا ہے اور اگر ہم اس چیز کے ذہن پر دیکھنے یہ کس طرح کا ادارہ ہوتا ہے ایسے ادارے ہمارے سراؤنڈنگ ہر طرف گھوم رہے ہیں ہماری لائف کے ساتھ ہماری سوسائیٹک اندر اٹیش کر رہے ہیں جیسے کہ ہم سکول میں ہے تو وہ ایک ارگنیزیشن ہے وہاں پہ ایک گول ہے کہ بچوں پڑھانا ہے فیز لینی ہے آنگے فیز سیمیڈ کرنی ہے ان کو یہ سلیبس ہے اتنا ان کو سلیبس سلیبس ایک سال سے اندر کور کروانا ہے یا پہ یونیورسٹی داخلہ وہاں پہ بھی مختلف لوگ کام کر رہے ہیں مختلف گروپس ہیں کوئی ٹیچر ہے کوئی وہاں پہ کلرک ہے کوئی ہیڈ مسٹر ہے کوئی ووائس پرنسپل ہے ایسے مختلف ہے کوئی ایچو ڈی ہے ایسے مختلف رینک ہے جو کہ ایک یونیورسٹی میں رولپلے کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک سکول ہے یا پہ کوئی ہوسپیڈل دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ایک اچھا ڈکٹر ہے یا پھر وہ ایک ڈسپینسری ہے یا پھر ایک فارمیسی ہے ہمارے مختلف لوگ کام کر رہے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہاتھ جگہ پہ ہوتی ہیں اور ہمارے سرانڈنگ ایسے ایسی ارگنیزیشن کام کر رہی ہیں جس میں لوگ انو اور ان کو ایک سپیسیفک گول دیا گیا ہے وہ گول اچیو کرنے کوشی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے کچھ ٹائپس ہیں وہ ہم دسکرس کرتے ہیں اس کی ٹائپس کے نام دیکھتے ہیں اور اس کو ہم ایکسپلین کرنے کوشی کرتے ہیں اس کے بعد اس کی تھی ٹائپس ہے اس ٹائپس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹائپس انٹیوز کیسے نہیں کروایتی اس کا نام تھا ایمیٹائے ایسٹرزونی نائنٹین سیمٹی فائب میں اس نے یہ انٹیفائیڈ کروای تھی تھی ٹائپس اور فرس ٹائپ کا نام ہے یولیٹائرین ارگنیزیشن سیکنڈ ہے نورمیٹیو ارگنیزیشن اور تھارڈ ہے کرسیف ارگنیزیشن جی ٹائپسٹرہ کرتے ہیں اس کی فرس ٹائپ کا نام تھا یولیٹائرین ارگنیزیشن کہ یہ کیسی ارگنیزیشن ہوتی ہے اس کے اندر لوگ صرف منی حاصل کرنے کے لئے انوال ہوتے ہیں اس میں سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے اور ہم لوگ یہ ارگنیزیشن بیلڈ کریں اس کی بیسٹ ایسیم پل یہ ہوگی کہ کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بیلڈنگ بناوانی ہے ایک گھر بنانا ہے ایک بڑی امارت بنانی ہے تو وہ گھر بیلڈنگ امارت بنانے کے لیے مستریوں کو بلاتا ہے لوگوں کو بلاتا ہے ورکر کو بلاتا ہے وہ لوگ آتے ہیں مستری آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی بیلڈنگ بنا دیں گے فلان ٹائم مطلب کہ ایک مہاں بنا دیں گے یا پھر بیس دن میں بنا دیں گے تو پھر ان کی ٹائم ہوتی ہے صبح آٹھ سے لے کر شام پائم میں تھا ان لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے کام کرنے کے بدلے ان کو ملتے ہیں پیسے تو یہ اس کام میں پانچ لوگ تین لوگ دو لوگ جتے ہیں لوگ بھی انوال ہو تو وہ ڈیلی بیس پر کام کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک بنگی ارگنیزیشن تو اس ارگنیزیشن میں جو لوگ ایڈ ہیں ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں کام کرنے کے تو صبح آٹھ سے لے کر شام پائم میں تھا کام کریں گے تو ان کو اس چیز کے پیسے ملیں گے اسے کہتے ہیں لیولیٹیرین ارگنیزیشن کہ ایسی ارگنیزیشن جس کے اندر لوگ شامل ہوں صرف پیسہ کمانے کے لیے اس کے پاس سیکنڈ ٹائپ ہے جس کے اندر میں نورمیٹیو ارگنیزیشن یہ ایسا آدارہ ہوتا ہے جس کے اندر لوگ پیسے کوئی سام کچھ نہیں سمجھتے وہ لوگ کمیونٹی سروسیز پروائیڈ کرتے ہیں مطلب کہ وہ لوگ فری میں کام کرتے ہیں فری میں اس ادارے میں انوال ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بلائی کے لیے کام کرتے ہیں اس کے ایسے پر یہ دیکھ لیں کہ ایدی فاؤنڈیشن ہم آپ پر لوگ فری کام کر رہے ہیں کوئی پیسے نہیں لے رہے یا پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ تھلسیمیہ ہے جہاں پر بلڈ ڈینوٹ کرتے ہیں وہاں پر فری بلڈ دیتے ہیں لوگوں کی بلائی کے لیے لوگ بچ جائیں بچوں کو فری بلڈ ڈینیٹ کرتے ہیں ایسے ادارے جہاں پر لوگ سر پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ لوگ کی بلائی کے لیے کمیونٹی سروسیز کے لیے انوال ہوں اسے کہتے ہیں نورمیٹیو ارگنیزیشن اس کے بعد تھارڈ ٹائپ ہے اور لاس ٹائپ ہے جس کا نام ہے کوریسیو ارگنیزیشن یہ ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ اپنی مرضی سے نہیں جاتے جیسے کہ کوئی جیل ہوگی یا پھر سیکیٹرک ہسپیٹل ہو گیا یہ ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں جاتے بلکہ لوگوں کو لے کے جاتے وہاں پہ رکھتے ہیں اور ان کو سوشلی دور رکھتے ہیں دوسرے لوگوں سے دور رکھتے ہیں مگر سوسائیٹس ہر کو دور رکھتے ہیں ان کو لوگڈ کر دکھتے ہیں کسی جیل کے اندر جے کی چار دواری کے اندر رہتے ہیں یا پھر ایک منٹر ہسپیٹل ہے تو ان کو ایک روم کے اندر رکھیں گے یا پھر ایک ہسپیٹل کے چار دواری کے اندر رکھیں گے تو ان کو دوسرے لوگوں سے دور رکھتے ہیں جو سوسائٹی سے دور رکھتے ہیں ان کو ایک ایڈیا ہوتا ہے ایک سپیسیفک جگہ ہوتی ہے جہاں پھر ان کو لوکٹ کر دیتے ہیں جہاں پھر ان کو ڈھام دیتے ہیں جہاں پھر ان کو بند کر دیتے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے دور رہتے ہیں ایسے اداروں کہتے ہیں کوئی ایک ارگنیشن جہاں پہ لوگ اپنی مرزن سے نہیں جاتے بلکہ ان کو اٹھا کر رہ جاتے ہیں وہ کوئی جرم کرتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں یا پھر وہ دماغی میں جاتے ہیں تو وہ مینٹل ہسپیٹل میں جائیں گے یا پھر سکیٹرک ہسپیٹل میں جائیں گے آئی ہوب آپ پہ اس ٹائپس اور اس ڈیفنیشن کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی سلوینٹ کو کوئی پروبلم ہے اس کنسیپٹ میں یا پھر کوئی اور ویڈیو میں کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ اس چیز کے سمجھ نہیں آتی تو کینڈلی مجھے کمرس بلک میں میسی کریں پوچھیں کہ سارا ہمیں اس چیز کے سمجھ نہیں آئی تو اگر آپ مجھے میسی کرتے ہو مجھے کمر بلک میں کمرس کرتے ہو تو یہ میرے لئے بہت ہی مورٹیویٹ ہوگا کہ بچے میرے لیکچر سن رہے ہیں اور انٹرسٹ لے رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے تو پلیز سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک مہچے تینکیو خدا حافظ